السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نامدون صلی اللہ رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اغدت من لسانی رفقہ قولی رب زدنی علم اللہم فکہنا فی الدین آج ہم امہات المومنین میں امہ المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جانیں گے امہ المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ کا پہلا نام بررہ تھا ان کے والد کا نام حارس تھا آپ کے والد حارس اپنے قبیلے بنو مستلق کے سردار تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل فرما کر جویریہ رکھ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نام مناسب نام تبدیل فرما کر صحیح نام تجویز فرما دیتے اور ساتھ یہ بات فرماتے تھے کہ تم لوگ قیامت کے دن اپنے اور باپوں کے نام سے پکارے جاؤ گے لہٰذا تم اچھے نام رکھو برہ کا مطلب نیکی ہے اس نام میں خود پسندی اور نام بتاتے ہوئے اپنے موں سے اپنی تعریف کا پہلو نکلتا ہے مثلا کسی عورت سے پوچھا جائے تمہارا کیا نام ہے اور وہ بولے برہ نیکی تو ظاہر ہے اس میں اپنی تعریف لازم آتی ہے اسی طرح کسی سے دریافت کیا جائے کہ تو کہاں سے آرہا ہے وہ کہے برہ یعنی نیکی کو چھوڑ کر آرہا ہوں اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی سوال کرے کیا یہاں برہ ہے اگر وہ وہاں موجود نہ ہو تو جواب دیا جائے گا یہاں برہ نہیں ہے یعنی کوئی نیکی نہیں ہے اس لحاظ سے یہ نام رکھنا درست نہیں سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ کا پہلا نکاح ان کے خاندان کے ایک شخص مسافہ بن صفوان سے ہوا تھا مسافہ اور سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ کا باپ حارث بن عبی زرار دونوں اسلام کے سخت دشمن تھے غزوہ مریسیا یا غزوہ بنی مصطلق شابان پانچ یا چھے ہجری میں پیش آیا اس غزوے کا سبب یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بنو مصطلق قصردار حارث بن عبی زرار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے اپنے قبیلے اور کچھ دوسرے قبائل کو ساتھ لے کر آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بریدہ بن حسیب السلمی رضی اللہ عنہ کو تحقیق حاصل کے لیے روانہ فرمایا انہوں نے اس قبیلے میں جا کر حارث بن عبی زرار سے ملاقات کی اور بات چیت کر کے اس کے خیالات سے آگے ہی حاصل کی پھر واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات سے باخبر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جنگی تیاریوں کا یقین ہویا تھا تو آپ نے بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو تیاری کا حکم دیا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر بنو مصطلق کے آنے سے پہلے ہی روانہ ہو گئے یہ روانگی دو شابان کو ہوئی اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ منافقین کی ایک جماعت بھی تھی جو اس سے پہلے کسی غزوے میں شامل نہیں ہوئی تھی ازواج متحرات رضی اللہ عنہ میں سے سیدہ آئشہ صدیقہ اور سیدہ امہ سلمہ رضی اللہ عنہما بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھی اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا سارا نظام سیدہ زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ کو سومپا حارث بن ابی زرار نے بھی اسلامی لشکر کے مطالق خبر لانے کے لیے ایک جاسوس بھیجا لیکن مسلمانوں نے اسے گرفتار کر کے قتل کر دیا بعد میں جب حارث بن ابی زرار اور اس کے ساتھیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور اپنے جاسوس کے قتل کیے جانے کا علم ہوا تو وہ سخت خوف زدہ ہو گئے دوسرے جو عرب ان کے ساتھ تھے وہ سب بکھر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقدام کرتے ہوئے چشمہ مریسیہ تک پہنچے جو قدید کے اطراف میں جدہ بحر احمر کے ساحل کے ساتھ واقع تھا وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بنو مستلق کے لوگ جنگ پر آمادہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی صفبندی فرمائی پورے اسلامی لشکر کے علم بردار سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہم تھے اور انصار کا جھنڈا سیدنا ساتھ بن عبادہ رضی اللہ عنہم کے ہاتھ میں تھا کچھ دیر فریقین میں تیروں کا تبادلہ ہوا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یکبارگی دشمن پر حملہ کیا اور فتحیاب ہو گئے مشکین نے بری طرح شکست کھائی کچھ مارے گئے کچھ فرار ہو گئے باقی اپنی عورتوں اور بچوں سمیت قید کر لئے گئے ان کے مویشی اور بکریاں بھی ہاتھ آئیں اس غزوے میں دشمن کے دس افراد موت کے گھاٹ اتار دئیے گئے اور باقی گرفتار کر لئے گئے سیدہ جویریہ بنت الحارس رضی اللہ عنہ کا خاوند مسافہ بن صفان بھی میدان جنگ میں قتل ہوا تقریباً سات سو افراد قید کر لئے گئے جن میں عورتیں بھی شامل تھیں ان کے علاوہ دو ہزار اونٹ اور پانچ ہزار بکریاں بھی مالی غنیمت کے طور پر ہاتھ لگیں اس جنگ میں مسلمانوں کا صرف ایک آدمی مارا گیا تھا جسے ایک انساری نے غلط فہمی سے دشمن سمجھ کر مار دیا تھا اس صحابی کا نام حشام رضی اللہ عنہ تھا جس نے انساری کے ہاتھوں شہادت پائی یہ قتل خطا تھا کیونکہ انساری صحابی نے اس کو دشمن سمجھنے ہوئے قتل کیا تھا صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو مستلق پر چھاپا مارا تو وہ غافل تھے اور ان کے مویشی پانی پی رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنگ جوہوں کو قتل کر دیا اور ان کی اولادوں کو قیدی بنا لیا قیدیوں میں سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھی مولانا صفر رحمان مبارک پوری رحم اللہ لکھتے ہیں قیدیوں میں سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھی جو بنو المستلق کے سردار حارز بن ابو زرار کی بیٹی تھی وہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئیں ثابت رضی اللہ عنہ نے انہیں مقاطب بنا لیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب سے مقررہ رقم ادا کر کے ان سے شادی کر لی اس شادی کی وجہ سے مسلمانوں نے بنو مستلق کے ایک سو گھرانوں کو جو مسلمان ہو چکے تھے آزاد کر دیا کہنے لگے یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتے دار ہیں سیدہ آئشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے جویریہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو اس کے حسن جمال اور چہرے کی تازگی دیکھ کر دنگ رہ گئی اس نے ناز و نعمت کے ماحول میں پرورش پائی تھی گفتگو کرنے کا سلیکہ اسے ورسے میں ملا تھا وہ موقع پاتے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور ارز کیا حضور آپ کو معلوم ہے کہ میں سردار کی بیٹی ہوں ناز و نعمت میں پلی ہوں حالات کی ستم ذریفی کی وجہ سے مجبور ہوں میری آزادی کا محایدہ نو اوکیہ سونے کی ادائیگی کی بنیاد پر ثابت بن قیس انساری رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر دیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں میں اتنی بڑی رقم کیسے ادا کر سکتی ہوں اور غلامی کی زندگی کیوں کر گزار سکتی ہوں اے اللہ کے رسول میرے حالات پر نظر کرم فرمائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بہتر بات بتاؤں کہنے لگی وہ کیا ہے اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری طرف سے رقم ادا کر دیتا ہوں اور تجھ سے نکاح کر لیتا ہوں یہ ان کے لئے بہت بڑی پیشکش تھی فوراں ارز کیا مجھے یہ اعزاز بڑی خوشی سے قبول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آزاد کرا کے شادی کر لی اس شادی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو مستلق کا رشتہ قائم ہونے پر جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کے قیدیوں کو آزاد کر دیا تو ان میں سے اکثر لوگ مسلمان ہو گئے یوں سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ کے شادی اپنی قوم کے لئے انتہائی با برکت ثابت ہوئی اس شادی کی وجہ سے ان کے لوگ غلامی سے آزاد ہوئے اور اسلام میں داخل ہو کر جہنم سے بھی آزاد ہو گئے کہا جاتا ہے کہ بنو مستلق کے تمام قیدیوں کی آزادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مہر تھا حق مہر کے زمن میں یہ بات تیپ آئی تھی کہ ان کی قوم کے چالیس آدمی آزاد کر دیے جائیں گے باقی قیدیوں کو ویسے ہی بطور احسان آزاد کر دیا گیا ان سے کوئی فدیہ بھی نہیں لیا گیا سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ پہلے کنیز بن گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معافضہ دے کر انہیں آزادی دلوائی بعد ازاں ان سے نکاح کر لیا شادی کے بعد انہوں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں فخر کرتی ہیں اور مجھ سے کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے بائعوض حق مہر شادی نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں نے تمہارا بہت بڑا مہر ادا نہیں کیا کیا میں نے تمہاری قوم کے چالیس آدمی حق مہر میں آزاد نہیں کیے ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنو مستلق کی طرف آمد سے تین دن پہلے میں نے خواب دیکھا کہ یسرب کا چاند مدینہ سے آیا ہے اور میری آہوش میں آگرہ ہے میں نے خواب ظاہر کرنا مناسب نہ سمجھا جب جنگ کے بعد میں قیدی بنا کر لائی گئی تو میرے خواب کے پورے ہونے کی امید بر آئی پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آزاد فرما کر اپنی زوجیت میں لے لیا علامہ زہبی رحم اللہ نے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھ سے شادی کی اس وقت میری عمر بیس برس تھی یہ شادی پانچ یا چھے ہجری میں ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی تو اس وقت سیدہ سودہ سیدہ آئشہ سیدہ حفظہ سیدہ زینب بنت جہش اور سیدہ امید سلمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں موجود تھی سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ کے لیے مسجد نبوی کے قریب ایک نیا حجرہ تعمیر کیا گیا اس کی دیوارے کچھی اور چھت خجور کے پتوں کی تھی دروازے پر ٹارٹ کا ٹکڑا پڑا رہتا تھا اس کا طول تین ہاتھ اور عرض ایک ہاتھ تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ کو اپنے حرم میں داخل فرما لیا تو اس کے کچھ دنوں کے بعد سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ کے والد حارس اپنی بیٹی کو آزاد کرا کے ساتھ لے جانے کے لیے مدینہ منورہ روانہ ہوئے اور فدیہ میں دینے کے لیے کچھ اونٹ بھی ساتھ لے لئے ان اونٹوں میں سے دو نہایت امدہ اور قیمتی اونٹ بھی تھے جن سے حارس جدہ نہ ہونا چاہتے تھے وہ اس لیے ساتھ لے گئے تھے کہ اگر باقی اونٹوں سے کام نہ بنا تو ان کو پیش کر کے بیٹی کو آزادی دلوائیں گے انہوں نے ان اونٹوں کو مدینہ کے قریب اقیق کی گھاٹی میں چھپا دیا مدینہ منورہ پہنچ کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اونٹ پیش کیے اور عرض کیا میں عرف کا رئیس ہوں مجھے پسند نہیں کہ میری بیٹی کنیز بن کر رہے آپ فدیہ لے کر میری بیٹی کو آزاد فرما دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہ تمہارا معاملہ خود جویریا رضی اللہ عنہ کے سپورٹ کر دیا جائے حارس خوش ہو گئے انہوں نے فوراں اپنی بیٹی سے ملاقات کی اور کہا دیکھو اب ہمیں رسوانہ کرنا سیدہ جویریا رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا ہے وہ ابھی حیرت کی کیفیت میں تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دو اونٹ کیا ہوئے جو تم گھاٹی میں چھپا کر آئے ہو یہ سن کر حارس ششدر رہ گیا پھر بول اٹھے اشد اللہ الہ الا اللہ و انہ کا رسول اللہ اللہ تعالی نے انہیں بھی اپنی بیٹی کے تفیل اسلام کی نعمت سے سرفراز فرمایا وہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے قائل ہوئے کہ اونٹوں کا معاملہ اللہ تعالی کے سوا کسی کے علم میں نہ تھا اللہ تعالی نے ہی آپ کو خبر دی تھی کہ اس شخص نے دو اونٹ گھاٹی میں چھپا دیئے ہیں حارس کے ساتھ آئے ہوئے اس کے دو بیٹے بھی مسلمان ہو گئے سیدہ جویریا رضی اللہ عنہ انتہائی عبادت گزار تھی زیادہ وقت عبادت اور ذکر الہی ہی میں مصروف رہتی تھی اکثر روزے سے رہتی غریبوں اور مسکینوں کی غم گزار تھی اکثر ان کی مدد فرماتی تھی انہوں نے اپنے گھر میں ایک جگہ عبادت کے لیے مخصوص کر رکھی تھی سیدہ جویریا رضی اللہ عنہ خود روایت کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت صبح کے نماز کے بعد ان یعنی جویریا رضی اللہ عنہ کے پاس سے نکلے اور آپ رضی اللہ عنہ اپنی نماز والی جگہ پر موجود تھی پھر چاشت کے وقت واپس آئے تو وہ اسی حالت میں بیٹھی ہوئی ذکر کر رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ابھی تک ویسی ہی بیٹھی ہو جیسے میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا انہوں نے کہا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے پاس سے جانے کے بعد تین بار چار ایسے کلمے کہیں ہیں کہ اگر انہیں تمہاری صبح سے اس وقت تک کے کہے ہوئے کلمات کے ساتھ تولہ جائے تو وہ چار کلمے ان سے بھاری ہوں گے سبحان اللہ و بحمدہی عددہ خلقہی و ردہ نفسہی و زناتہ عرشہی و مدادہ کلماتی پاکیزگی ہے اللہ کی اس کی حمد کے ساتھ اس کی مخلوق کی تعداد کے مطابق این اسی طرح جیسے اسے پسند ہو اس کے عرش کے وزن کے برابر اور اس کے کلمات کو لکھنے والی سیاہی کے مقدار کے مطابق سحی بخاری میں ان کی ایک حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں ام المومنین سیدہ جویریا بنت حارس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے تو وہ روزے سے تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے گزشتہ کل بھی روزہ رکھا تھا انہوں نے عرض کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کیا تم کل کا روزہ رکھو گی انہوں نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم روزہ افتار کر لو یعنی صرف جمعہ کے دن کا روزہ رکھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا سیدہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک محض جمعہ کے دن کا روزہ نہ رکھے مگر یہ کہ ایک دن پہلے یا بعد بھی رکھے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مخصوص طور پر صرف جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا شرن درست نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن ممبر پر بیٹھ کر پانی پیا آپ صحابہ اکرام کو بتانا چاہتے تھے کہ یہ جمعہ کا دن ہے صرف جمعہ کے دن روزہ نہ رکھنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ عید کا دن ہے مسند امام احمد میں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو عید کا دن قرار دیتے ہوئے کہا کہ تم اپنے عید کے دن کو روزہ کا دن نہ بناو اللہ یہ کہ تم اس سے پہلے یا اس کے بعد روزہ رکھو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے مالِ غنیمت میں سے سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ کو اسی وسک خجوریں اور بیس وسک جو عطا فرمائی یہی راشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ہر زوجہ محترمہ کو بھی عطا فرمایا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام ازواج مقتہرات رضی اللہ عنہ کے اخراجات کے لیے انہیں مناسب رکام فراہم کیا کرتے تھے ان کے بعد جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے ازواج مقتہرات رضی اللہ عنہ کا وظیفہ بارہ ہزار درہ مقرر فرمایا لیکن ام المومنین سیدہ جویریہ بنت حارس سیدہ میمونہ بنت حارس اور سیدہ صفیہ بنت حائی رضی اللہ عنہ کا وظیفہ چھ ہزار درہ مقرر کیا تو ان عظمت معاب خواتین نے یہ وظیفہ لینے سے انکار کر دیا سیدہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے وظیفہ دینے میں اس بات کا خیال رکھا ہے کہ دیگر ازواج مقتہرات رضی اللہ عنہ نے ہجرت فرمائی تھی انہوں نے کہا جی نہیں اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ آپ نے ازواج نبی ہونے کی حیثیت سے ان کے مقام و مرتبے کو ہمارے مرتبے سے انچا قرار دیا ہے اس موقع پر ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس مسئلے کو حل کر دیا انہوں نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز ہم میں برابر برابر تقسیم کیا کرتے تھے یہ بات سن کر امیر المومنین سیدہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تباہم ازواج متہرات رضی اللہ عنہ کا وظیفہ بارہ ہزار درہم مقرر فرما دیا سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ سے سات احادیث مروی ہیں ایک حدیث میں امام بخاری رحم اللہ منفرد ہیں اور دو احادیث ہی مسلم میں ہیں ان سے جلیل قدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مثلا سیدہ ابن عباس سیدہ جابر سیدہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ میں احادیث روایت کی ہیں ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ کا سارا دور دیکھا یہاں تک کہ ان کی زندگی امیر معویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک دراز ہو گئی ام المومنین سیدہ جویریہ بن تحارس رضی اللہ عنہ نے پیسٹھ سال کی عمر میں ربی الاول پچاس ہجری کو امیر معویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں وفات پائی مدینہ کے گورنر مروان بن حکم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی انہیں جنت البقی میں دفن کیا گیا اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ کے زندگی کے حالات میں ہم سب کے لیے کیا سبق موجود ہیں سب سے پہلے کہ وہ ایک سردار کی بیٹی تھی ناز و نم میں پلی بڑھی تھی بیس سال کی عمر میں ایک جنگ کے نتیجے میں ان کی زندگی کی کائی پلٹ گئی شہر جنگ میں مارا گیا خود وہ جنگی قیدی بن گئی باپ سے جدا ہو گئی پورے قبیلے کے افراد بھی ان کے ساتھ قید میں آ گئے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی بھلامی میں دے دی گئے ایسے حالات میں تو انسان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں گھبرات اور پریشانی انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پتم کر دیتی ہے اور ازاد کوئی مشورہ کرنے والا بھی نہیں ایسے حالات میں وہ ایک مصبوط ارادے اور خود اعتمادی کے ساتھ اپنی زندگی کو حالات کے دھارے پر چھوڑنے کی بجائے اپنی حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں غلامی کا تصور ان کے لیے جان لیوا ہوتا ہے کیونکہ بہرحال انہوں نے ایک شہانہ زندگی گزاری تھی اس لیے وہ اپنی آزادی کو خریدنے کی کوشش کرتی ہیں جس کے نتیجے میں نو اوکیا سونا قیمت مقرر ہوئی اگرچہ کہ ان کے پاس اتنی قیمت موجود نہیں تھی پھر بھی وہ حمت نہیں ہاری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اپنی پریشانی سے ان کو آگاہ کیا اور یہی وہ موقع تھا جہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوش بختی کا راستہ کھول دیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کی وہ رقم آزادی کے لیے ادا کی بلکہ ان کو آزاد ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کی بھی پیشکش کر دی جو انہوں نے بخوشی قبول کر لی اور یہی وہ سب سے بڑا سبق ہے کہ انسان اپنے آپ کو کمزور اور بے سہارا نہ سمجھے بلکہ اپنے حالات کا مقابلہ ہمت اور حوصلے سے کرے کئی دفعہ ہم اپنی تکلیف بیان کرتے ہوئے یا شرماتے ہیں یا گھبراتے ہیں یا خود بخود فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں میری کوئی نہیں سنے گا اور یہی شیطان کا سب سے بڑا وار ہے کہ وہ انسان کو ایسے مایوز کرے کہ وہ پھر کوئی کوشش ہی نہ کرے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم کبھی بھی مایوز اور نا امید نہ ہوں ہو سکتا ہے جن حالات کو ہم بدترین سمجھ رہے ہیں وہی سے ہماری خوشی اور خوشکسمتی کا آغاز ہو ضرورت یہ ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہ بیٹھیں بلکہ حالات کا جائزہ لے کر جو بھی راستہ نظر آئے اس کو ضرور اختیار کریں انسان دوسروں کو کہنے کی بجائے کہ میری سفارش کرو یا میری طرف سے بات کرو اپنی جنگ خود لڑے کیونکہ جو ہم اپنی بات بیان کر سکتے ہیں سچائی اور دیانت کے ساتھ وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہماری زندگی کے بہت سارے مسئلہ مسائل حل ہو جائیں اگر ہم خود اپنے وکیل بنیں لیکن ہم اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہوئے خود بات کرنے سے گھبراتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہماری طرف سے کوئی ہماری وقالت کرے اور اس طرح معاملات سلجنے کی بجائے بگڑ جاتے ہیں اور مسنڈسٹیننگ اسی لیے ہوتی ہے جب باتیں دو لوگوں میں ہونے کی بجائے کئی لوگوں کے درمیان کھومتی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑا آسان راستہ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں استخارہ کریں اور پھر جو سامنے راستہ نظر آئے اس کو کوشش کر کے اختیار کریں اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری سوچ سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے اور یہی سیدہ جوئیریا رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا ان کی جرت مندانہ کوشش نے نہ صرف ان کو رہائی دلائی بلکہ وہ اپنے پورے قبیلے کی رہائی کا باعث بنی بلکہ نہ صرف دنیا کی رہائی ملی بلکہ اسلام لا کر پورا قبیلہ آخرت کے برے انجام سے بھی بج گیا ان کے والد سردار جو اسلام کے سخت دشمن تھے اپنی بیٹی کی دانشمندانہ فیصلے کی وجہ سے خود بھی مسلمان ہو گئے ان کے بھائی بھی مسلمان ہو گئے اللہ تعالی نے ان کی زندگی کو بے حد بابرکت بنا دیا اپنے لیے بھی اور اپنے قبیلے کے لیے بھی ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کے راستے پر چلنے والا ایک قدم ہم سب کے لیے کتنی خیر و برکت کا باعث بن سکتا ہے عورت کو اللہ تعالی نے بہت صلاحیتیں دی ہیں ضرورت ہے کہ ہم ان صلاحیتوں کا اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے صحیح استعمال کریں پودا لگانا کوشش کرنا ہمارا کام ہے درخت میں کتنے پھل لگنے ہیں وہ اللہ تعالی کی قدرت ہے نیت صاف ہو اور صحیح راستے کی سمت ہو تو اللہ تعالی بہت خیر و برکتیں نازل کرتا ہے عام مشاہدہ ہے کہ جب عورتیں دین کی طرف آتی ہیں اور دین کو سیکھنا سکھانا شروع کرتی ہیں اس پر عمل کرتی ہیں تو پورے خاندان پر اس کا اثر پڑتا ہے تمام خاندان میں تبدیلی نمائع ہونے لگتی ہے کیونکہ ماں کی گود تربیتگاہ ہوتی ہے عورت کا اخلاق اور کردار اور دین پر استقامت اور عمل وہ طریقہ ہے جس سے نسلیں سمر سکتی ہیں اور اسی طرح اگر عورت بے رہ روی کا شکار ہو جائے تو اس کا اثر بھی بچوں اور خاندان پر لازمی پڑتا ہے اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہر عورت یہ سوال کرے کیا میں ایک اچھی مثال بن کر حیاتِ طیبہ گزار رہی ہوں یا اللہ کی نافرمانی اور ناراضگی کے کام کر رہی ہوں تمام امہات المومنین نہائیت پاک باز اور سوم اور سلات کی پابند تھی اسی طرح سیدہ جویریا رضی اللہ عنہ بھی بہت زیادہ ذکرِ الہی میں مصروف رہنے والی عبادت گزار فرما بردار عطاعت گزار اور صبر و تحمل کی خوگر جلیل قدر خاتون تھی وہ صبح شام دوپہر اور دن ڈھلے غرض یہ کہ ہر دم تسبیحات کہنے میں مصروف رہتی انہی کی صبح دیر تک عبادت کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسی دعا سکھا دی جس کا فائدہ رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو ہو گیا وہ دعا سب کے لئے نیکی اور ثواب کمانے کا ذریعہ بن گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے ذریعے صرف جمعہ کے دن کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا اور ان کے ذریعے ہمیں بھی دین کی سمجھ عطا کی ہم سب کے لئے بھی یہی سبق ہے کہ ہم اللہ کے حقوق کی پابندی کریں اور اپنے وقت کو نماز روزہ عبادات اور ذکر الہی میں گزاریں اپنے وقت کو بیجا اور بیکار کے کاموں میں ضائع نہ کریں آج کلچو کے چاروں طرف اٹریکشنز اور انٹرٹینمنٹ بہت زیادہ ہے اس لئے بہت بڑا امتحان ہے کہ ہم اپنے نفس کو کتنا کنٹرول کرتے ہیں اور کتنا وقت اللہ کی یاد میں گزارتے ہیں اور کتنا وقت اپنی زندگی کا ضائع کرتے ہیں اگرچہ کہ ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ بہت ناز و نم میں پلی تھی لیکن دین اسلام کی دولت پا لینے کے بعد اور امہات المومنین کا شرف پا کر کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ گئی وہ اپنے چھوٹے سے ہجرے میں بھی بہت خوش تھی اس لئے انسان ہر دم اپنی نعمتوں پر رب کا شکر ادا کرے اور جو رزق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر کنات کے ساتھ خوش رہے کئی دفعہ عورتیں اپنے ماضی کو یاد کر کے اپنے حال کو بھی بسکون کر لیتی ہیں کبھی بھی شوہر کے گھر کا اپنے باپ کے گھر سے موازنہ نہیں کرنا چاہیے اس طرح نہ صرف اپنے اندر بلکہ بچوں میں بھی کمپلیکس پیدا ہو جاتے ہیں اور انسان پھر ساری زندگی شکوہ شکایت کرتے گزار دیتا ہے اور جو نعمتیں اس وقت ملی ہیں ان سے بھی محروم ہو جاتا ہے سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ نہائیت ذہین اور عالمہ فاضلہ تھی جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتیں فوراں یاد کر لیتیں اور پھر جو علم حاصل کرتیں اس پر عمل پیرا بھی ہوتیں ان کی بیان کردہ احادیث بخاری شریف کے علاوہ حدیث کی دوسرے کتابوں میں بھی مذکور ہے علم سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ جو کچھ آج سیکھ کر ہم آگے سکھائیں گے وہ علم ہمارے لئے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ نے سیدہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اپنے لئے اور باقی دوسری ازواج کے لئے بھی برابر کا وظیفہ طلب کیا کیونکہ عدل کی بات یہی تھی کہ تمام ازواج کا ایک جتنا ہی وظیفہ مقرر ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تمام ازواج کے ساتھ برابری کا برطاو کیا اس لئے ان کے بعد یہ جائز نہیں تھا کہ کچھ ازواج کا کم اور کچھ ازواج کا وظیفہ زیادہ ہو اور یہ خوبی ان میں بڑی نمائع ہے کہ انہوں نے اپنے اور دوسروں کے جائز حق کے لئے آواز بلند کی کیونکہ یہ ان کا شرعی حق تھا اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنے یا دوسروں کے حق کے لئے بات کر سکتا ہے ہمارے معاشرے میں یا تو عورت بلکل مسکین بن کر رہتی ہے کہ ڈر اور خوف کے مارے اپنی جائز ضرورت بھی بیان نہیں کرتی اور پھر ساری زندگی کرتی اور پریشان رہتی ہے بات اس سے کرنی چاہیے جو مسئلے کا حل نکال سکے ہم ساری زندگی لوگوں سے شکوا شکایت اور غیبت کرتے رہتے ہیں لیکن کوئی گھر کے بڑے جزمدار سے مسئلہ نہیں بتاتے کہ وہ اس کو حل کر سکے اور پھر غیبت کر کر اپنے گناہ بڑھاتے رہتے ہیں دوسری طرف معاشرے میں عورتیں اپنے جائز ناجائز ہر قسم کے حقوق کے لئے جالبہ کرتی ہیں جس سے مسئلے حل ہونے کی بجائے اور بگڑ جاتے ہیں ضرورت ہر معاملے میں میانہ روی اور معاملہ شناسی کی ہے کہ کس طرح حکمت کے ساتھ زندگی کے مسائل کو حل کیا جائے اور اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ اور ان کے ازواج متحرات کی حیاتِ طیبہ کو سیکھنا ہم سب کے لئے بہت ضروری ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے اور دوسروں کے حقوقی افاظت کی اور پھر پرسکون اور پاکیزہ زندگیاں گزاری اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان بہترین مسالوں کو اپنی زندگیوں میں رائچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائیں آخر میں ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو آگے شیئر کریں تاکہ خیر کی بات سب تک پہنچے اور ہم سب کے لئے صدقہ جاریہ بنے آمین سبحانک اللہ و بحمدکہ نشد لا الہ الا انتا نستغفرک نتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ